بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی ایک سجیشن تھی تو میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں مجھے بہت اچھا لگا تو ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور امیجیٹلی میں اس کے پر ایک دو لیکچر اپلوڈ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی ہر چپٹر کے کنسپٹر کے کنسپچل اور نمریکل ساتھ ساتھ ہی سال کریں گے تو پہلا کوششن ہے کنسپچل کوششن میں چپٹر نمبر 11 کا پہلا کوششن ہے the electric potential is constant through a given region of space is the electric field zero or non-zero in this region explain students پوچھا یہ گیا ہے کہ یہ ایک region ہے space کے اندر اور اس region میں electric potential constant ہے یعنی اگر ہم اس region میں ایک point mark کرتے ہیں یہ point p1 ہے اور یہ دوسرا point p2 ہے space میں یہاں پہ جو potential تھا اس point پہ electric potential v1 تھا جبکہ یہاں بھی electric potential v1 ہی ہے change نہیں ہوا ہم اس کو یہاں پہ یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے آئے لیکن اس کو potential اتنا ہی رہا جتنا کہ یہاں پہ تھا تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہاں پہ electric field intensity zero ہے کہ نہیں ہے یا کتنی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں ہم نے پہلے پڑھا تھا electric field intensity as potential gradient تو یہ فارمولا ہمیں پتا ہے e is equal to delta v upon r minus میں تو delta v کو ہم تھوڑا سا کھول کے لکھتے ہیں v2 minus v1 upon r ایسے ہوگا اور اس کو اگر آپ v2 is equal to v1 یہ ہم نے لکھا ہے یہ point p2 تھا اس پہ v2 ہونا چاہیے تھے لیکن وہ v1 کے برابر ہے تو یہاں put کریں گے v1 minus v1 upon r تو یہ ہو جائے گا zero zero upon r is equal to zero تو سمپل یہ ہے کہ اگر کسی بھی ریجن میں electric potential constant ہو تو وہاں electric field intensity zero ہوگی کیونکہ electric field intensity جب آپ ایک point سے charge کو اٹھا کے qnard کو دوسری point پہ لے کر جا رہے ہیں تو اگر آپ کو potential یہ constant رہ رہے ہیں تو وہاں پہ electric field intensity zero ہوگی لیکن یہاں پہ ایک exception ہو سکتی ہے وہ اس طرح کہ equal potential surfaces بھی ہوتی ہیں equal potential surfaces وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ potential سیم رہتا ہے ایسا potential ایسی جگہ پہ جہاں پہ potential سیم رہتا ہے تو actually وہاں پہ ہوتا کیا ہے آپ کا یہ for example یہ charge ہے q charge ہے تو آپ یہاں پہ p1 اگر آپ کا یہاں پہ ہے اور p2 آپ کا یہاں پہ تو آپ یہاں سے move کر کے جب یہاں آ جاتے ہیں لیکن یہاں بھی آپ کا distance اس charge سے اتنا ہی ہے اور یہاں سے بھی اتنا ہی ہے electric field intensity کی ویلیو یہاں بھی وہ ہی تھی اور یہاں بھی وہ ہی تھی تو یہاں یہ والا جو case ہے اگر اس طرح کا case ہو تو equal potential surface کا تو وہ وہاں پہ electric field intensity zero نہیں ہوگی لیکن یہ جو بات کی ہوئی ہے question میں given question میں وہ region کا بولا ہوا ہے تو region کا مطلب یہ ہی ہے کہ وہاں پہ electric field intensity constant electric field intensity نہیں ہے تو چلتے ہیں next question کی طرف students next question ہے 11.2 the point charge of mass m is released in non uniform electric field with field lines pointing in the same direction will it make directly linear motion تو ایک point charge ہے جس کو release کیا گیا ہے ایسے field میں جو کہ constant نہیں ہے لیکن electric field lines ایک ہی direction میں pointed ہیں تو field constant نہ ہونے کی ہم اس کو کس طرح سے represent کریں گے کہ یہ electric field lines میں distance equal نہیں ہے تو different distance ہے تو یہ equal distance نہیں ہے تو یہ non uniform electric field ہو گیا لیکن سب کے سب ایک ہی direction میں pointed ہیں اب یہاں پہ ایک point charge کو اگر release کر دیا جاتا ہے q0 تو اس کی وہ کیا rectilinear motion perform کرے گا کہ نہیں کرے گا یا وہ curvature پہ چلے جائے گا تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ rectilinear motion کیا ہے تو linear motion کا ہی ایک دوسرا نام ہے rectilinear motion تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی straight line کے promotion یا وہ motion کہ جس میں کسی بھی object کے سارے کے سارے particles same amount of motion perform کر رہے ہوں اس کو rectilinear motion کہتے ہیں یہ definition بھی نوٹ کر لیں rectilinear motion کی تو بات یہ ہے کہ point charge ہے اس کا اپنا جو field ہوگا وہ radial ہوگا اور اس field کے اندر اگر اس کو چھوڑیں گے تو وہ اس direction میں straight path کے اوپر move کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ point charge move کرتا ہے along the electric line of forces اب electric line of forces ساری same direction میں تو یہ straight path کے اوپر move کرے گا curve path کے اوپر move نہیں کرے گا تو کسی بھی field کے around جو ہم نے electric field lines جو mark کی ہوئی ہوتی ہیں basically وہ point charge test charge کا path ہوتا ہے جس کو ہم نے trace کیا ہوتا ہے تو electric field lines ایک ہی direction میں مطلب straight ہیں تو یہ rectilinear motion perform کرے گا non rectilinear یہ curvature اس کا نہیں ہوگا اور یہاں پہ یہ لکھنے کا اگر electric field intensity کے اندر اگر ہمیں ایک charge کو رکھتے ہیں تو اس کے اوپر force لگتی ہے اس کو اس force کو کہتے ہیں eq eq force یہ لگے گی اور یہ first straight line میں لگے گی لہذا motion ہوگا rectilinear تو next question کی طرق چلتے ہیں question number 3 ہے what is the relationship between voltage and energy more precisely what is the relationship between potential difference and electric potential energy تو اس کے لئے students ہم دو plates بناتے ہیں جو کہ oppositely charged ہیں اس plate کے اوپر positive charge ہے اور اس plate کے اوپر negative charge ہے یہ plate A ہے اور یہ plate فرض کریں B ہے تو یہاں پہ electric field intensity کی direction جو ہے یہ ہوگی positive سے negative کی طرف اور اس field کے اندر اگر ہمیں point test charge جو کہ q 0 point ہوتا ہے اس کو یہاں سے میں displace کرتا ہوں initial یہاں تھا میں اس کو اٹھا گئے اس point سے اٹھا کے یہاں رکھ لیتا ہوں اب q not یہاں پہ آگیا تو میں electrostatic force of repulsion کے against work کروں گا تو ہم نے پہلے بات کی ہے lectures کے اندر جب بھی ہم work کرتے ہیں تو اس کی potential energy کی طور پر محفوظ ہو جاتا ہے تو اس charge کے اندر یہ unit test charge ہے اس charge کے اندر potential energy یعنی work جو ہے اس کے اندر سی ہو جائے گا اور اس ہی بی is equal to w a b upon q 0 یعنی q 0 کے اوپر جو work کیا وہ save ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ basically یہ work اس کے اندر save ہو ہے یہ potential energy بن گئی ہے یہ electric potential energy ہے جو work اس کے اندر save ہو گیا ہم نے اس کے اندر جو work کیا تھا ہم نے اس کو move کیا kinetic energy ہم نے دی اس کو لیکن وہ اس کے اندر save ہو گیا اس کا میں پتہ کیسے چلے گا اب اس کو اگر release کریں گے تو یہ واپس اپنی position شوٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو لکھ سکتے wab wab is equal to delta u change in potential energy ہے اس کی اپنی potential energy جس point سے ہم لے کر آئے جہاں پہ لے کر گئے تو پہلے کچھ اور تھی بات میں کچھ اور ہوگی change in potential energy delta u اور وہ ہی اس کے اندر work جو ہم نے save کیا تھا وہ ہی اس کی potential energy کا ذریعہ بانا ہے change تو w کو لکھتے ہیں delta u تو اب یہ مارے پاس کچھ relation اس طرح سے بنے گا delta u is equal to delta v is equal to delta u upon q not students یہ جو relation ہے یہ electric potential energy اور یہ potential difference تو ہم کہہ سکتے ہیں potential difference کس equal ہوتا ہے change and potential energy per unit charge کے برابر ہوتا ہے تو یہ relation ہے electric potential difference اور electric potential energy کے بیچ دوسرے لفظوں میں یا اس کو ہم ایک اترہ سے کہہ سکتے ہیں کہ potential energy ہے وہ charge کے اندر موجود ہے potential energy charge کے اندر موجود ہے charge کے اندر save ہو گیا جو potential difference is related with the electric field یہ دو point کے بیچ کا potential کا difference ہے تو چلتے ہیں next question کی طرف question number 4 volt volt is are always measured between two points why دیکھیں potential difference کی بات ہو رہی ہے تو potential difference related ہے work کے ساتھ یہ electric field ہے اور یہاں پہ ایک point test charge پڑا ہوا تھا اس کو ہم نے move کیا against the electric field intensity تو وہ یہاں پہ ہم لے کر آ گئے تو جب ہم نے اس کو move کیا تو ہم نے اس کے اوپر work کیا work کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی object in the direction of force apply force travel کرے distance travel کرے force apply کرے اور وہ اس کی direction میں distance travel کرے تو تب ہی work ہوتا ہے اور distance travel کرنے کے لیے دو point ہوتے جب بھی کوئی object distance travel کرتا ہے تو اس کا initial point ہوتا ہے P1 اور final point ہوتا P2 اگر وہ move ہی نہ کرے تو ادھر ہی رہے گا تو distance travel نہیں کیا تو work تب ہی ہوگا کہ جب وہ میر پوٹینشل انرجی ہوتی ہے difference of potential انرجی between two points تو اس کا relation ہے وہ delta V is equal to W AB upon Q 0 اور اس کو ہم لکھیں تو V B minus BA is equal to اور یہ work ہم نے کیا اس کے اندر پوٹینشل انرجی save ہو گیا تو delta U upon Q 0 potential energy associated ہوتی ہے کسی بھی object کے ساتھ اس کے اندر جو انرجی ہوتی ہے وہ potential انرجی کلاتی ہے جب کہ potential difference relative quantity ہے اور یہ related ہے کسی بھی object کی initial اور final انرجی potential انرجی کا difference کے ساتھ related ہے تو ہمیں ایسے کہ سکتے ہیں کہ potential انرجی is related to the object جب کہ potential difference کیا ہے change in potential energy per unit charge ہے اب change in potential energy کے لیے دو point reference point ہوں گے کہ کسی ایک point پہلے point پہ کیا potential energy تھی دوسرے point کیا potential energy ہے تو potential difference کی جب ہم بات کریں گے تو دو point کا ہمیں لازمی ذکر کرنا پڑے گا کہ کس point سے یہ آیا کس point پہ آگیا اور اس پہ potential energy کیا تھی پہ potential energy کیا ہے تو ان کا difference ہوگا potential difference کہ لاتا ہے چلتے ہیں next question کی طرف 5 والے دو تین question بھی ایسے ہی تھے اور یہ بلکل ویسا ہی ہے بس صرف words کی hair پہ رہے تو اصل میں electron volt آپ دیکھتے ہیں electron volt 1 EV کیا ہوتا 1 EV 1.6 into 10 to power minus 19 joules کیا یعنی یہ کیا ہے energy ہے U energy ہے joules جبکہ potential difference کیا ہوتا ہے delta V is equal to delta U upon Q 0 ٹھیک تو بھائی simple بات ہے کہ electron volt is the unit of energy اور potential difference is change of potential energy per unit test charge تو یہ ہی ہے ٹھیک ہم اس کو یہاں پہ لکھ لیتے تو volt کیا ہوتا ہے volt ہوتا ہے change in potential energy per unit test charge جب جب volt کیا ہے electron volt EV جو تا unit of units of energy ہیں ٹھیک ہے تو electron volt related ہے کسی بھی particles کسی بھی particles charge particle کے ساتھ related ہے اس کے اندر اتنی energy ہے جب کے volt related ہے کیا change in potential energy per unit test charge یعنی دو point کے بیچ potential energy کا difference potential difference کلاتا ہے تو volt اس related ہے جب electron volt ہے کسی بھی small particle charge particle کی potential energy اپنی اس کی energy جو ہوتی ہے اس related ہے چلتے ہیں question number 6 کی طرف question number 6 ہے invert region of the space the potential due to a uniformly charged sphere is the same as that of point charge in what region does it differ from that of a point charge تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر ایک sphere ہو جو uniformly charged ہو یہ اس کی surface کے پر charge آ جاتا ہے گاز جلا کی مدد سے ہم نے find کیا تھا کہ electric field intensity inside the charge sphere e zero ہوتا ہے electric field intensity zero ہوتی ہے جبکہ اس کے outside پہ electric field intensity کی کوئی value ہوتی ہے اگر اگر ہم یہ suppose کریں کہ یہ distance جو ہے آپ کا r 1 ہے اور اس کو ہم سمجھیں کہ r 2 ہے تو potential due to a point charge ہم نے پڑا تھا وہ ہوتا ہے v is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس region میں کیا یہ potential اس کے برابر آتا ہے اس region میں اس کے برابر آتا ہے کہاں پہ آتا ہے تو یہ ہم نے solve کرنا ہے سب سے پہلے ہم outside the electric surface جو ہے اس کے outside یعنی r1 کے اوپر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ potential کیا آ رہا ہے تو electric field intensity کی value ہم پتا ہے 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square تو یہاں پہ electric field intensity یہاں پہ ہم find کریں گے تو اس کو r1 کے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ potential کیا آتا ہے ہمارے پاس ایک relation ہے potential gradient کا delta v upon delta r تو اس سے ہم اگر نکالیں تو ہمیں کچھ یوں ملے گا potential کی value اس طرح سے ملے گی e delta r تو یہاں پہ ہم find کر سکتے e کی value ہمیں پتا ہے 1 upon 4 pi epsilon nalt q upon r1 کا square multiplied یہاں پہ delta r r r ہی ہے تو یہ r1 کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو v کی value کی ہوگی 1 upon 4 pi epsilon nalt q upon r جو کہ point charge کی وجہ سے potential جو ہوتا ہے اس کے equal آ رہی ہے اب یہی case ہم دیکھیں گے charge سفیر کے اندر تو electric field intensity ہمیں پتا ہے کہ یہ proof کیا ہے گاز جلا سے electric field intensity inside the charge سفیر is zero اور v کا ہمیں پتا ہے v کس کے equal ہوتا e delta r اور یہاں پہ ہوگا v is equal to e r two ہم اس کے اندر چل گے سفیر کے اندر تو اب v کی value کی ہوگی zero multiplied by r two that is equal to zero تو inside the سفیر potential zero ہوتا ہے اور outside the سفیر اس چلتے ہیں next question کی طرف question number seven ہے can the potential of a non uniformly charge sphere the same as that of a point charge explain تو دو صورتیں ہم discuss کرتے ہیں outside the sphere charge sphere and inside the charge sphere تو پہلے ہم کرتے ہیں outside side the charged sphere پوچھا ہوا یہ ہے کہ ایک چارج سفیر ہو جو نان یونیفارم ڈسٹیبیوشن ہو جس کے اوپر چارج کی ڈسٹیبیوشن یا نان یونیفارم ہو یعنی کسی پارٹ پہ کچھ چارج ہے کسی پارٹ پہ کچھ چارج ہے تو اس کو ہم ایسے اس کے پوٹینشل کو ہم پوٹینشل ڈو ٹو ایسے پوائنٹ چارج لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے تو دو situations ہم discuss کر رہے ہیں outside the charge تو بات یہ ہے کہ outside the charge کے لیے تو یہ generally نہیں ہوگا point charge کی electric potential ڈو point charge کی طرح سے نہیں ہوگا لیکن یہ اس صورت میں exception ہے کہ جب آپ ایک پوائنٹ کو بہت distance سے لے کر آ رہے ہیں یعنی بہت دور سے یہ آپ کا far away ایک پوائنٹ پی ہے اور اس سے آپ اس کو move کر کے یہاں لے کر آ رہے ہیں اس charge کے قریب تو آپ اس کو as a point charge behave point charge لے سکتے ہیں اور یہ potential ڈو ٹو point charge behave کرے گا لیکن اگر یہ یہ point جس کو آپ لے کر آ رہے ہیں اس کے قریب اگر یہ اس کے almost قریب ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن یہ ایک exception موجود ہے تو اس لیے ہم اس کا job outside the sphere کے لیے ہم job yes کر دیتے ہیں yes اب inside the sphere کی بات کرتے ہیں inside the sphere point p ہم رکھ لیتے ہیں تو اس point پہ کسی نہ کسی وجہ سے electric field ہوگا electric field کے اثرات ہوں گے تو ہم as a point charge کے اس کو لے سکتے ہیں اور یہاں پہ جو potential ہوگا potential due to a point charge ہو سکتا ہے دوبارہ بتا دیتے ہیں in short یہ ہے کہ outside the sphere کے لیے بھی yes ہے کہ اس کا potential due to a point charge کی طرح ہی ہوگا اس کا potential اگر ہم دور سے لے کے آ رہے ہیں test charge کو تو outside کے لیے yes ہو گیا inside کے لیے یہ ہے کہ چونکہ charge distribution سیم نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو point ہم نے رکھا ہوا ہے جس point کے اوپر ہم test charge کو لانا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی electric field موجود ہوگا تو وہاں پہ اس کا جو potential ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا جس طرح کہ electric field electric potential due to a point charge ہوتا ہے اس کی طرح سیم ہوگا تو total 14 conceptual questions ہیں ساتھ ہم نے solve کر لی ہیں ساتھ ہم next lecture میں cover کریں گے تو انشاءاللہ یہ چپٹر ختم ہو جائے گا جازت دیجی اللہ حافظ اللہ حافظ ہ